بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایک بارہ سال کے لڑکے کو اس کی کلاس کے تمام تر لڑکے ایک اس بات پر بہت زیادہ تنگ کرتے تھے جو کہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی یہ لڑکا نیوزیلینڈ کے خوبصورت شہر کرائسٹ چرچ میں رہتا تھا لیکن اس کا سکول میں بہت ہی برا وقت گزرتا تھا کیونکہ سکول میں موجود اس کے دوستوں کی طرف سے اس کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا جس وجہ سے اس کا سکول جانا اب محال تھا اور اس کو سکول جاتے ہوئے اتنا ڈر لگتا تھا کہ اس معصوم بچے کے آنسوں نکلاتے تھے یہ لڑکا اکثر خود سے سوال پوچھتا تھا کہ آخر لوگ اس کو اس چیز کے بارے میں کیوں تنگ کرتے ہیں جس کو وہ بدل نہیں سکتا اس کے خرکوش کی طرح کے دانت وہ وجہ تھے جس کی وجہ سے لوگ اسے تنگ کرتے تھے اس کے سامنے والے یہ دانت اس قدر بڑے تھے کہ وہ اپنا موں بھی نہیں بند کر سکتا تھا اس کے دانت اس کے موں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس وجہ سے اس کے بولنے کی صلاحیت بھی بہت متاثر ہوتی تھی کیا ایون نامی اس بچے نے آخر اپنے دانتوں کا علاج کروایا یا پھر تنگ کرنے والے لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر ان کو خاموش کیا ان تمام باتوں سے آج کی ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے بہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھائے جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین محترم شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات درست لگے کہ اسے ایک ٹینٹسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے تھا اور وہ اپنے دانتوں کا علاج کروا لیتا کیونکہ یوں اسے کوئی بھی تنگ نہ کرتا اور یوں وہ سکون کی زندگی گزار سکتا تھا لیکن حالات اس قدر اچھے اور سادہ تھے نہیں اس کے والدین غریب تھے اور اپنے بچے کو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس وجہ سے نہ صرف ایک دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ان کے لیے مشکل تھا بلکہ تقریباً مکمل طور پر ناممکن تھا اس کے خاندان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بھی دوزار گیارہ کے کرائیس چرچ کے زلزلے میں ان سے چھن گیا تھا بہت سے خاندان اس زلزلے میں تباہ ہوئے یہ لوگ زندہ سلامت تو بچ گئے لیکن غربت نے ان کو برے حالات میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا ایون کا باپ بہ مشکل اپنے خاندان کے لیے دو وقت کی روٹی کے پیسے کماتا تھا اس وجہ سے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے جانے کا اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا ایون کی زندگی ادھر عذاب بنی تھی اور جو بھی اسے دیکھتا اسے تنگ کرتا تھا حتیٰ کہ اب یہ بچہ بھی اپنی قسمت کو مان چکا تھا اور ایک نیوز جینل کو اس نے بتایا کہ وہ اپنے ان دانتوں کی وجہ سے بہت برا اور بھدہ لگتا ہے ایک عام انسان کا موہ دو ڈگری کے انگل پر ہوتا ہے لیکن ایون کا موہ بارہ ڈگری کے انگل پر تھا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے اوپر اور نیچے والے دانتوں میں موجود فاصلہ 0.8 انچز تھا اس کے سارے پڑوسیوں کو بھی اس کی مشکل زندگی کے بارے میں پتا تھا اور ان میں سے ایک رحمدل شخص تھا جس کا نام فل تھا اس نے ایون کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ایک مقامی ریالیٹی شو والوں کو کال کر کے ایون کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اس شو والوں نے ایون کا کیس آخر کار اٹھا لیا اور چونکہ ایون بھی اپنے دانتوں سے بہت تنگ تھا اس لئے اس نے بھی اس شو میں جانے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹرز کو اس شو والوں نے جب چک کروایا تو ان نے یہ بتایا کہ اس کے اس ٹریٹمنٹ پر تقریباً آٹھ ہزار تین سو ڈالر لگیں گے اور یہ ایک بہت ہی بڑی رقم تھی اتنی بڑی رقم یہ شو والے بھی ادا نہیں کر سکتے تھے اس لئے ان نے چندے کے لیے اپیل کی اور ایک اکاؤنٹ ایون کی ٹریٹمنٹ کے لیے کھول دیا اگرچہ کئی لوگوں نے چندہ دینے کی حامی بھری لیکن اتنی بڑی رقم کے ٹارگٹ کو پورا کرنا بہت مشکل تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایون کی یہ اپیل لاکھوں لوگوں تک پہنچی ان کا ٹارگٹ آٹھ ہزار تین سو ڈالر تھا جبکہ اس کے اکاؤنٹ میں تو انتر ہزار دو سو ڈالر جمع ہو چکے تھے یہ بات ایک بہت بڑے سرپرائز سے کم نہیں تھی اور ایون اور اس کی فیملی کو بہت خوشی ہوئی کہ ان کے بچہ اب عام بچوں کی طرح ایک سکون والی زندگی گزار سکتا ہے اس کی ماں نے بتایا کہ ایک بار تو انہیں اپنے بچے کی حالت دے کر اس قدر دکھ ہوا کہ ان نے اپنے بچے کے علاج کے لیے گھر کو ہی بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں نیوزیلینڈ کے لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میرے بچے کی زندگی واپس خوشیوں بھری ہو سکی چونکہ ان لوگوں کو جو رقم موصول ہوئی تھی وہ ان کے بچے کے علاج پر آنے والے خد سے زیادہ تھی اس لئے ان نے اس رقم کو ایسے ہی دانتوں کے مرض میں لاحق باقی ضرورت مند بچوں کے علاج کے لیے ٹونیٹ کر دیا اپنی مسکراہت کو دیکھنے کے بعد ایون کو بھی بہت خوشی ہوئی اور پہلی بار تو یہ بچہ کئی گھنٹے تک خود کو شیشے میں دیکھتا ہی رہ گیا مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ